یہ اٹھائیس رجب مرجب کا یہ جلوسہ اعزا جو کعالمی پیمانے پر زمینے میں تو پور آزمگرد میں ہو رہا ہے یہ جلوسہ اعزا کب سے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہاں کے بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ میں تمام عزداروں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کیلئے یہ آپ سے گزرش کر رہا ہوں کہ یہ آپ پتہ دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خود اپنا تعرف کرا دوں کہ اس حقیر کو اسغر مہدی کہتے ہیں اور جیسا ہمارے کرار صاحب نے سوال کیا جو آج کے جلوس کے ناظم بھی تھے الحمدللہ کہ یہ جلوس ہے ہماری کب سے قائم ہوئی ہے یا اس کے قائم کرنے والوں میں کن کن لوگوں کا کردار رہا ہے تو اب یہ تو خیر میں تفصیل سے اس وقت جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ صرف ایک انٹرویو ہے لیکن اتنی ضرور معلومات فراہم کر دوں آپ کے لئے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جلوس ہمارا آج کا جلوس نہیں ہے یہ آج جو یہ ہم نے جلوس تمام کیا ہے ابھی جلوس تمام ہوئے زیارت ہم لوگوں نے پڑھی ہے تو اس بار اس جلوس ہماری کو سڑھ سڑھ سال سکسٹی سیون ایئرز مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد میں مثلا شبیر حسین صاحب مرہوم یا غلام حسین صاحب مرہوم جو انجمن کے سگریٹری بھی رہ چکے ہیں یا ہمارے نوہ خان جناب دلاور حسین مرہوم یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس جلوس کو ترویج دینے میں آگے بڑھانے میں ترقی دینے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اور آج تو آپ کے سامنے جن لوگوں نے یہ جلوس لائیو دیکھا تھا ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا لائیو ٹیلی کاسٹ اس میں آپ نے یہ ضرور معاینہ کیا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ما شاء اللہ ہزاروں کا مجمع تھا ہزاروں کا مجمع تھا اور کتنا کھانے کا بندوبست ہوا کیسے کیا ہوا یہ بتانا تو خیر میں کیا کہوں اچھا نہیں لگتا ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ خود ہماری شہزادی کونین اس بات کی شاہدہ ہیں گواہ ہیں کہ ہمارے یہاں کہیں کبھی زائر اور ازادار آتا ہے تو یہاں سے بھوکا نہیں جاتا ہے یہ جو آج ہم نوجوان اس جلوس کو ما شاء اللہ یہاں تک پہنچائے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اس میں ہماری محنت سے کہیں زیادہ ان بزرگوں کی محنت ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو قائم کیا اور اس کو آگے بڑھایا ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ حسین کے شیعہ ہیں حسین کے ازادار ہیں لہذا نہ تو آپ نماز میں پیچھے رہے نہ حسین کی ازاداری میں پیچھے رہے تو آج کے اس جلوس نے بتایا جواس پاس کے لوگ آئے اطراف کے لوگ آئے قرب و جوار کے ازادار آئے انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم حسین کے سچے ازادار ہیں نہ تو حسین کے مکتب قبول ہیں نہ حسین کے مقصد قبول ہیں اب اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آگا میں آپ سے لای ازاداری کے ذریعے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا بادشاہ ہے کہ جس پر آج سرزمینیں مٹت پور ہی نہیں بلکہ ساری دنیا مر مٹنے پر تیار ہے اور کون سی وہ شکتی ہے کون سی وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے نام پر چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو ہر قوم ہر ملت ہر مذہب ہر دھرم کا انسان اس بادشاہ کے نام پر اپنی جان اپنا مال اپنی ہستی اپنا بچہ اپنا بزرگ اپنا ماں باپ سب چیزیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اس ہستی کے بارے میں آپ یہ اور ان مومنین کو بتانے کے لئے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اس ہستی کے بارے میں روشنی ڈالیں بڑی مہربانی ہوگی علیہ السلام ورحمت اللہ برکاتو ہمارے زائد اچھا کو خدا سلامت رکھے کربلائی بھی ہیں آپ بہت باخلاغ بھی ہیں نمازی بھی ہیں آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ اس سوال کو اگر ہمیں مثلا دو بجے رات میں اٹھا کر کے پوچھا جائے کہ اس بادشاہ کا نام بتائی ہے جس پہ سب مر مٹنے کو تیار ہیں تو ہمارے بچے سے لے کر کے اور اس بڑے تک جو ابھی مرنے کے قریب ہے بس طرح مرگ پہ ہے سب کی زبان پہ بس ایک نام ہوگا رسول کا نواسہ علی کا بیٹا زہرہ کا جایا حسین ابن علی وہی ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا دنیا کے ہر گوشے میں ہر کونے میں ہر گاؤں میں گھر بھی ہے اور اس کے علاوہ جو دلوں پہ حکومت اور گھر ہے وہ تو بے مثال بے نظیر ہے اور یہ آپ محسوس کریے کہ اس بادشاہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کو چاہے کچھ ملے یا نہ ملے یہی کافی ہوتا ہے یہی ہماری شفاعت کے لیے زامن ہے اب میں آپ کے سامنے یہ ایک بات جو ہے یہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں دیکھئے ابھی آپ نے سوال کیا اس بادشاہ کا نام بتائیے اور اس کی ذرا سا عظمت پر روشنی ڈالیے قسم خدا کی دل رونے لگتا ہے ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے انجمن کے ایک میمبر خود ہمارے وطن کا سعودی عرب گیا ہے نیرزق و روزی کے لیے مجھے تو لگتا کہ کوئی دن ایسا نہیں رہا ہوگا جب اس نے اماری کے حوالے سے جلوش کے حوالے سے فکر نہ کی ہو اور آج جتنے علماء اور مقررین زاکرین آئے ہیں سب نے مجھ سے سلام کے بعد یہی جملہ کا بھائی ہے حسین ابباس کونے جس کے دل میں اتنی بے چینی ہے اب سوچئے کہ حسین کیسے بادشاہ ہیں جنہوں نے ایک مومن سنی ہٹ رہی ہیں جہاں پہ مولا حسین کا یہ جلوش پورا دکھایا جا رہا ہے تو یہی محبت حسین ہے اور یہ محبت حسین ہی ہے کہ ماشاءاللہ پردیس میں رہنے والے بھی صرف ایک جلوش کے لیے اپنی رزق و روزی کے سلسلے کو توڑ کر کے یہاں تک آ جاتے ہیں اور وہاں سے چھٹی منظور کرا کر کے یہاں آ جاتے ہیں میں شال کے دور پر ہمارے زاہی چچا یہ خود ممبئی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ خدمت انجام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں تذکرہ کروں یہ ہمارے شوائب بھائی یہ جو ماشاءاللہ اس وقت جو تعلیم میں حصہ لے رہے ہیں بہت آگے انشاءاللہ مولا ان کو پہنچائیں گے انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے ایک ایسا دن نکالا ایک جملہ کہوں یہ ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ایک پیریٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا پورا دن نکالا اور میں اگر ادھر روشنی ڈالوں یہ نوجوان لوگ بالخصوص یہ ہمارے نوشات اچھا جو الحمدللہ انجمن کے ایک ایسے ذمہ دار ہیں جنہیں آپ صدر بھی کہیں سیکریٹری بھی کہیں سب بجا ہے مکمل طور پر آپ نے مکمل ذمہ داری آج نبھائی ہے خود بند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پھر میں ادھر روشنی ڈالوں تو یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں ماشاء اللہ گاؤں کے لوگ ہیں بستی کے لوگ ہیں یہ سب ماتمی افراد ہیں مولانا کررار صاحب خود اس بات کے شاہد ہیں کہ اس جلوس ہے ہماری کے لیے ہم نے اس بادشاہ کی نسبت ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے میں بار بار جواب دے رہا ہوں اس بادشاہ حسین کے لیے ہم نے آج کے دن اپنے نہ تو پیسے کی فکر کی نہ اپنے وقت کی فکر کی نہ اپنی جان کی فکر کی نہ اپنے مال کی فکر کی ہے لہٰذا میں پوری دنیا کو اس لائیو ازاداری کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میرے دوستوں اگر آخرت میں بی بی سیدہ کے سامنے آپ کو باعزت بننا ہے تو کبھی بھی بی بی سیدہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سوچئے گا نہیں اس بادشاہ پر لٹانے کے لیے سوچئے گا نہیں جب ان پر لٹائیں گے تب یہ اپنی نعمتیں آپ پر لٹائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ آپ نے اتنی عظمت جو ہے اس بادشاہ کے حوالے سے بیان کی جس کا میں شمار نہیں کر سکتا یہ مومنین میں نہیں شمار کر سکتے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کا اکلوتہ بادشاہ حسین اتنی عظمت اور اتنی وقعت اتنی رفاعت اتنی بلندین کی ہے تو ان مسلمانوں نے آخر اس نبی کے نواسے کو قتل کیوں کیا اس کی آپ ذرا تفصیلات مومنین کی خدمت میں پیش کریں میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کا یقینا بہت امدہ سوال کیا اپنے اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ سوال تو ایک ایسا سوال ہے جس گتھی کا سلجنا بہت ضروری ہے تاکہ جو نواقف اور لاعلم افراد ہیں ہمارے مذہب اسلام میں انہیں کم اچکم یہ پتا چل سکے کہ مولا حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا دیکھئے میں اس کا جواب کیا دوں اس کا جواب تو خود میرے مولا نے ماغا ہے اور میدان کربلا میں جب جناب علی اکبر کو قربان کر چکے جناب قاسم کو جناب غازی عباس علیہ السلام کو انہوں محمد کو اشحاب انصار سب کے لاشے اٹھا چکے تو اس وقت میرے مولا جو ہے عصب باوفا پہ سوار تھے پشت فرس پہ سوار تھے اور ظالموں سے ایک سوال کیا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام بنایا ہے کیا میں نے کسی کے یہاں چوری کیا استغفراللہ مازاللہ میرا مولا جملہ کہہ رہا ہے یا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے میں نے کسی پر ستم کیا ہے سب نے جواب دیا نہیں آپ نے کوئی چوری نہیں کی کوئی ستم نہیں ڈھایا آپ نے کوئی حق نہیں کھایا ہے پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو ایک جواب جو آپ نے سوال کیا ہے مولا پوچھ رہے ہیں کیوں مجھے قتل کرنے پر درپے ہو ایک جواب دیتی ہے فوجی عشقیہ بغزن لے ابیق حسین ہم آپ کو آپ کے بابا علی کے بغز میں قتل کرنا چاہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے اب آپ یہ تو جواب آپ کو مل گیا کہ بغز علی میں حسین کو قتل کیا گیا کبھی یہ سوچئے گا کہ آخر انہوں نے جو بغز علی میں مولا حسین کو قتل کیا تو اس کا فائدہ کیا ملا انہوں نے سوچا کہ ایک حسین کو قتل کر دیں گے تو علی کا نام مٹ جائے گا لیکن آج پوری دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ علی کا نام لینے والے موجود نہ ہو یہ مولا حسین کی قربانی کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ تم جس نام کو دبانا چاہ رہے تھے وہ نام بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے سوران بات کر کے بابو ڈال دے رہا ہے ٹھیک موسیقا موسیقا موسیقا